بسم اللہ الرحمن الرحیم نیو میکسکو میں دو ہفتوں کے لیے سخت لاکھ داؤں نافذ کر دیا گیا نیو میکسکو کے گورنر نے عوام کو دو ہفتوں کے لیے گھروں میں رہنے کا حکم دے دیا اور کہاں ہے کہ ہم زندگی اور موت کی صورت سے دوچار ہیں اگر اب بھی درست عمل نہیں کیا جائے گا تو جان نہیں بچا پائیں گے گرین لائن بسوں کے لیے گرین سیگنل مل گیا شہر قائد میں گرین لائن بسوں کے چلنے کے حوالے سے کراچی شہر کو گرین سیگنل مل گیا تفصیلات کے مطابق گرین لائن میٹرو منصوبے کے لیے بسوں کی خریدداری کا ٹینڈر فائنل ہو گیا جس میں تین ارب روپے سے زائد کی لاگت سے اچسی میٹرو بسز خریدی جائیں گی کراچی میں گرین لائن بس منصوبے کے لیے مخصوص طرز کی بسے سات ماہ میں پاکستان پہنچنا شروع ہو جائیں گی یاد رہے کہ سن انفرسٹیکچر ڈویلپمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا اجلاس ہوا جس میں دنیا کی دس بہترین کمپنیوں میں شامل بس منیوفیکچر کمپنیوں کو ٹینڈر دینے کی منظوری دی گئی ہے برازیل میں چین کی کرونا ویکسین کے ٹرائل کا آغاز برازیل میں چین کی کرونا ویکسین کے ٹرائل کی منظوری دے دی گئی اطلاعات برازیل کے ہیلتھ کنٹرولر نے دی ہیلتھ کنٹرولر نے کہا ہے کہ ہم نے چینی ویکسین کے ٹرائل کی اجازت دے دی جس پر گزشتہ دنوں روک لگا دی گئی تھی انسٹیٹیوٹ نے دو روز قبل ایک سنگین واقعہ کا حوالہ دیتے ہوئے ویکسین کے ٹرائل پر پابندی آئیت کر دی تھی اس ٹرائل میں ایک رزاکار کی موت ہو گئی تھی تاہم انسٹیٹیوٹ کے سربراہ نے بتایا تھا کہ رزاکار کی موت کا اس ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ٹرمپ نے چینی فوج کے ساتھ سیکیورٹی تبادلے پر پابندی آئیت کر دی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے ایک اگزیکٹیو آرڈر جاری کیا جس میں چینی فوج کے ساتھ سیکیورٹی سے متعلق تبادلے اور الات کی خرید و فروخت پر پابندی آئیت کر دی یہ اگزیکٹیو آرڈر 11 جنوری 2021 سے عمل میں آئے گا غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے اس اگزیکٹیو آرڈر کو منظوری دینے کے بعد کہا ہے کہ اس اگزیکٹیو آرڈر میں چین کی کمیونسٹ آرمی کی کسی بھی کمپنی کے ساتھ اطلاعات اور سیکیورٹی سے متعلق تبادلے اور الات کی خرید و فروخت پر پابندی نافذ رہے گی شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت ازاد کشمیر اور گلگت بلسستان میں شورش کو ہوا دے رہا ہے مزر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ڈی ڈی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرس کرتے ہوئے ایل او سی پر گزشتہ روز بھارتی فوج کی اشتیال انگیزیوں اور بیگنا شہریوں کو نشانہ بنانے کی چھتید مضمت کی انہوں نے کہا ہے کہ بھارت ایل او سی پر جنگ بندی معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری رکے ہوئے ہیں بھارت کی سرپرستی میں پاکستان میں دہشتگردی کے ثبوت دنیا کے سامنے لا رہے ہیں اور بھارت کا مکروز چہرہ بے نکاب کر رہے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریہ ہونے کی دعویدار بھارتی ریاست بدماج سٹیٹ بن چکی ہے بھارت دہشتگردی کی ریاستی سرپرستی اور پاکستان کو عدم اشتہ کام کا شکار کر رہا ہے صبح پنجاب میں کرونا وائرس کے ساڑھے چار سو سے زائد نئے کیسز ریپورٹ ہو گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کوویڈ نائنٹین کے مزید سات مریض جانبہہ کھو گئے تفصیلات کے مطابق ترجمان پرائمری اینڈ سکینڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کا کہنا ہے کہ صوبے میں کرونا وائرس کے چار سو ستاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ریپورٹ شودہ کیسز میں دو سو آٹھ کیسز لاہور میں سامنے آئے ہیں ترجمان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید سات مریض جانبہہک ہو گئے جس کے بعد صوبے میں کوویڈ سے اموات کی مجموع اتداد دو ہزار چار سو باسٹھ ہو گئی برطانیہ نے یو اے ای بحرین قطر اور ترکی سمیت کئی ممالک کے شہریوں کے لیے لازمی کرنٹینہ کی شرط ختم کر دی بین الاقوامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق برطانیہ نے متحدہ ربا مراد بحرین ترکی قطر چیلی کمبوڈیا آئس لینڈ کو سرکاری ٹیول کوریڈور فیرست میں شامل کر لیا اس حوالے سے سیکٹری ٹرانسپورٹ نے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ مذکورہ ممالک سے آنے والے شہریوں کو برطانیہ میں کرنٹینہ فری قرار دے دیا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک کے شہریوں کو برطانیہ داخلے پر چودہ روزہ سیلف آئیسولیشن اختیار نہیں کرنا پڑے گی کوئیت نے اکامہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو بڑا رلیف دے دیا بین الاقوامی میڈیا ریپورٹ کے مطابق جن افراد کے رہائشی اکامے یا انٹری ویزا یکم جنوری یا اس سے قبل ختم ہو چکے ہیں انہیں دسمبر کے آخر تک اپنی رہائشی حیثیت میں تبدیل کرنے کے لیے ایک ماہ کی رائیتی متد دی جا رہی ہے کوئیت نائب وزیر آزم و وزیر خارجہ کی جانے سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملک میں رہنے والوں کے لیے جائز اکامہ ہولڈرز افراد کو دسمبر کے آخر تک محلت دی جائے گی اس کے علاوہ جو کوئیت میں رہائش پذیر ہونے کی خلاف وزی کر رہے ہیں وہ اپنے معاملات درست کر لیں ووٹوں کی دوبارہ گنتی جو بائیڈن پھر جیت گئے نو منتقیب امریکی صدر جو بائیڈن ریاست جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی میں بھی فاتحہ قرار دے دیا گئے امریکی میڈیا کے مطابق جو بائیڈن کے مجموعہ الیکٹورل ووٹوں کی تداد بڑھ کر تین سو چھے ہو گئی ریاست جارجیا میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی گئی تاہم جو بائیڈن پھر جیت گئے جی ٹونٹی ممالک کے وزراء خارجہ نے غریب ممالک کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے ان کے لیے کر سرویسز کو دوہزار اکیس تک محسل کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق جی ٹونٹی کے وزراء خارجہ اور سینٹرل بینکوں کے گورنرز نے غریب ملکوں پر کر سرویسز کی اردائیگی دوہزار اکیس تک محسل کرنے پر اتفاق کر لیا سعودی میڈیا کے مطابق اجلاس نے اردائیگی کے سلسلے میں محسلی کے سابق فیصلے میں توسی کی ہے سعودی عرب کی ستارت میں یہ ہنگامی اجلاس آن لائن منقد کیا گیا جس کے اختتام پر مشترکہ علامیاں جاری کر دیا گیا امریکہ میں ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ عمل درامت موخر امریکی حکومت نے ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک پر پابندی کے فیصلے پر عمل درامت موخر کر دیا امریکی عدالت نے ایب پر پابندی کے فیصلے کو موخر کرنے کا حکم دیا ہے بینل اقوامی میڈیا کی ایک ریپورٹ کے مطابق امریکی حکومت نے ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک پر پابندی کے فیصلے پر عمل درامت موخر کر دیا امریکی حکام کے مطابق وہ ایک امریکی عدالت کی جانے سے ٹک ٹوک کے حق میں دیئے گئے فیصلے کی پازداری کریں گے سعودی عرب ایک ایسے منصوبے پر کام تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے جس سے سلانہ تین لاکھ سیاہ مملکت آ سکیں گے تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے بحیرہ احمر پروڈجک سلانہ تین لاکھ سیاہوں کی مزبانی کرے گا اس پروڈجک کے تحت پہلے سے تہشدہ پروگرام کے مطابق پہلے مرحلے میں جتنے ہوتل کھولے جانے کا پروگرام تھا ان میں دو کا اضافہ کر دیا گیا پروڈجک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ دو ہزار تیس کے آخر تک سولہ ہوتل تیار ہو جائیں گے عالمی آدارے نے کہا ہے کہ وبائی بیماریوں کو روکنے کے لیے ضروری ویکسین پر اعتماد کرنا انتہائی اہم ہے وی ایچو کے ویکسینیشن سے متعلق محکمے کے ڈائریکٹر نے اپنے حالی انٹرویو میں کرونا ویکسین کے ابتدائی نتائج کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے تجربہ کیے جانے والی دیگر کرونا ویکسین کے نتائج بھی جلد سامنے آ جائیں گے دیگر کرونا ویکسین کے نتائج بھی محصر سامنے آئے تو یہ بڑی کامیابی ہوگی عالمی آدارہ سہت کرونا ویکسین کے محفوظ ہونے اور اس کی افادیت پر سمجھوتا نہیں کرے گا سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کی بڑی بیٹی بختاور بھٹو کی منگنی کی تاریخ ٹیپ آگئی تفصیلات کے مطابق آصف علی زرداری کی بیٹی بختاور بھٹو کی منگنی محمود چوہدری سے 27 نومبر کو بلاول ہاؤس کراشی میں ہوگی محمود چوہدری امریکہ میں پاکستانی بزنسمن یونس چوہدری کے بیٹے ہیں تقریب کے لیے آصف علی زرداری کے قریبی دوستوں کو دعوتنا میں جاری کر دیے گئے تقریب میں شرکت کرنے والوں کو 24 گھنٹے قبل کرونا منفی ٹیس کی ریپورٹ بھی ایمیل کرنا ہوگی بلاول ہاؤس کے اندر موبائل فون اور فوٹوگرافی کی اجازت نہیں ہوگی جیت و ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت چلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیارک کی اگال لہمی کے بان پاکستان دیندہ بات پاکستان آرمی پایندہ بات موسیقی